السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ والعالی وصحابی اجمعین ام آباد می بھائیوں آج کے درس میں میں آپ کے ساتھ نے ایک اچھے بڑے ثواب کمانے کا موقع شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ایسا موقع بہت آسانی سے ہم سب حاصل کر سکتے ہیں اور جس کا فائدہ ہم سب کو ہے انشاءاللہ وہ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ بارش کا موسم چل رہا ہے اب جگہ جگہ آپ جہاں دیکھو اور ہمارے مسلم محمد کی میں بات کر رہا ہوں مسلم ایڈیا کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گندگی کتنا ساری گندگی دکھی آتی ہے جگہ جگہ پر اور یہ وہ دین کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں جہاں پہ سکھایا گیا ہے تہور شطر الایمان صفائی ایمان کا حصہ ہے اور جہاں پہ یہ سکھایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لانت والی چیزوں سے بچو کوئی آکے پشاب یا پاکھانا کرے لوگوں کے راستے میں یا ان کے بیٹھنے کے سائے میں تو یعنی لانت والی چیز ہے یعنی کوئی پشاب پاکھانا کر کے چلے آئے گا لیکن اس کو لانت ملتی رہ گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کچڑا کھوڑا فکتے ہیں کہیں پہ بھی فکتے ہیں راستے میں فکتے ہیں اب ایک نے فکا دوسرا فکتا ہے پھر وہ وہاں پہ امبار بن جاتا ہے اور جگہ جگہ کی بات ہے ہم جانتے ہیں کہ لوگوں میں یہ کنسپ کسی وجہ سے نہیں پایا جاتا جس طرح سے بعض لوگ دین کا علم نہیں رکھتے ہیں دین سے دور ہے ان کو یہ بھی بات نہیں پتا ہے لیکن جنہیں پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں پتا ہے بس اپنے داون کو بچاتے ہیں اپنے کپڑوں کو بچا کر خود بکل کے چلے آتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کیا ہم سب سلیوشن کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں کیا ہم سب آس پاس دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری خود کے آس پاس کے علاقوں میں ایسی کئی ایڈیاز تھی جو ایک زمانے میں بہت گندی ہوا کرتی تھیں پھر وہاں کے لوگوں نے اپنی کمر گسی اور پھر بعد میں کیا ہوا آج وہ ایڈیاز صاف دیکھ رہی تو ہم یہ اپنی مسلم ایڈیاز کے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہ چینج آ سکتا ہے اب یہ کیسے ہوگا خود با خود تو نہیں ہو جائے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی محنت کرے گا تو جا کے ہوگا اور کیسے ممکن ہے میرے بھائیوں میں بتاتا ہوں یہ ایک سواب کا کام ہے کیوں سواب کا کام ہے اس کے اندر سب سے پہلے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کو پتا ہے جو جگہ ہوتی ہے اس سے گچھرا یہاں ہواں جمع ہوتا ہے اس سے گٹر بلوک ہوتے گٹر بلوک ہوتے فلڈنگ ہوتی فلڈنگ میں آپ جانتے ہیں کہ کئی بار لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اور جگہ جگہ کی یہ بھی بات دیکھتی ہے بجاؤں میں سے بجائی تھی کہ گٹر بلوک ہوتے تھے اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ خود ایک ایسی سیچویشن ہے کہ کبھی بھی پروگلم ہو سکتا ہے کیونکہ کچھا فکر ایک نی عادت نہیں جائے گی تو تب تک ہی نہیں ہوگا اب سلیوشن کون بنے گا کیا آسمان سے خریشتے ہوتارنے والے میں کوئی نبی پیغمبر آئے گا جو آ کے سکھائے گا یہ ارمات مسلمان کو ہی کرنا ہے تو ہمیں ہی سکھانا ہے اور طریقہ ہے بھائی جہاں where there's a will there's a way کہ بھائی کورپولیٹر کی مدد لی جا سکتی ہے سب لوگ لیٹرز لکھے دے سکتے ہیں علاقے والے لوگوں کی تھوڑا میٹنگ کر سکتے ہیں بیلڈنگ سوسائیٹی وغیرہ کہے کہ بھائی کوئی کچھا کھڑکی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی کچھا کھڑکی کیا کچھ لوگ نالوں میں جا کے فکتے اور بلوک کرتے ہیں نالوں کو کلین کرنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم سب اس کا سلیوشن کا حصہ بنے یا سب افسوس کرتے رہیں گے بس دیکھ کے بھولیں گے دیکھو کیا حال ہے ہوئی ہوگا یا کچھ کریں گے اس بارے میں تو میں آپ سب کے سامنے پلان رکھ رہا ہوں بھائی ہمیں زیادہ چند لوگ بھی یہ بات کو دل پر لے لیں چند لوگ بھی مل کے میٹنگ کریں مشورہ کریں دوسرے لوگ ساتھ دیں تو انشاءاللہ یہ چیز بتانا مشکل نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ اپنے ٹارگٹ کا ایک کچھرے پوڑے کا دمپ پکڑو یہ دمپ میں اس کو گول لیا مطلب گول لیا اس کے سلیوشن کا محصہ بنوں گا انشاءاللہ صرف افسوس کر کے زندگی گزارے ہیں گندی کے گندی یہ بس ایسی زندگی رکل رہی ہے ایسی چلتا رہے گا کچھ کریں گے تو میں کہتا ہوں ہم اپنے آس پاس تھوڑا نظر گھوائیں میں اپنے جس پانچ منٹ چلی آیا اتنی دیر میں مجھے میں سوچا میں پانچ پوڑے کے دمپ اپنے لئے ایڈینٹیفائی کروں کہ چلو میں ان کو گول لوں اور ان کے تعلق سے میں خود کوشش کروں لیکن میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں خود تو ہو سکتا ہے اور یہ ویڈیو جہاں جہاں جائے میں وہ بھائیوں سے وہ سارے علاقوں میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ہم ایک طرح سے نمونہ بنائے پورے لوگوں کے لئے سارے مذہب کے لوگوں کے لئے مسلمان کتنے ایکٹیف ہوتے ہیں صفائی میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی یہ وہ دین ہے جاں وضوط ہوں دن میں پانچ بار نماز پڑھنا ہے تو وضوط کرنا ہے اور کپڑے پہ کوئی دلازت ہو بندگی ہو نماز نہیں پڑھ سکتے نماز کی جگہ پہ گندگی ہو نماز نہیں پڑھ سکتے جسم پہ گندگی ہو نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین نے تو اتنی صفائی سکھائی ہے تو کیوں نہ ہم سب اپنے علاقوں بھی کوئی موڈل علاقوں کے طور پر بنا کر پیش کریں اور یہ خدمت سب جب اپنے انجام ہے تو ہم سب کو اس کا سلیوشن کا حصہ بننا چاہیے دیکھیں آخر میں بہانے بنانا ہے بہت بہانے مل جائیں گے لیکن کرنا چاہتے ہیں تو راستہ بھی نکل آئے گا انشاءاللہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پھر کریں گے ہم کچھ اس میں آج سے آگے ایک فیوچر دیکھتے ہیں کہ اس میں جس میں گندہ نہیں ہوگا علاقہ کیسے ممکن ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس چیز کو سمجھ لیں دین کی اس تعلیوں کو سمجھ لیں اس پر سلیوشن تھا حصہ اللہ ہمیں بننے کی توفیق دے آمین و آخر دعوان آمین و آخر دعوان